السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں نے بھی آپ سے سلام کیا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے جواب بھی دیا ہوگا ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ سلام کا مطلب کیا ہے یہ جو ہم الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں ان کی میننگ کیا ہے ان کا مفہوم کیا ہے یہ ہم کیوں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو ورحمت اللہ اللہ کی رحمت وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہو اگر آپ کسی سے سلام کرتے ہیں یا کسی کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو آپ اس بندے کے حق میں تین بڑی اور اہم چیزوں کی دعا کر رہے ہیں پہلی چیز آمن و شانتی سلامتی پیس ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے نمبر دو رحمت اللہ کی مرسی اللہ کا کرم اس کی بھی ہر ایک کو ضرورت ہے بینہ اس کے کسی کا بیڑا نہیں پار ہونے والا نمبر تین برکت ہم سبھی چاہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت آئے عمر میں برکت آئے روزی میں برکت آئے گھر بار میں برکت آئے مال و دولت میں برکت آئے ہم سبھی اس کی تلاش کرتے ہیں یہ اتنا پیارا نسخہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شریعت نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے آپس میں ملیں تو سلام کر لیا کریں اور اگر کوئی ہم سے سلام کرے تو جواب دے لیا کریں آپ غور کریں کتنی بہترین دعا اور اس پر بھی اگر آپ سلام کرتے ہیں اور پورا سلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اللہ کی طرف سے آپ کو تیس نیکیاں ملتی یہ تو ظاہری ایک چیز ہوئی لیکن جو باطنی چیز ہے اس سے بھی بڑی اہم چیز جو ملتی ہے وہ اللہ کی رحمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے امن و شانتی آپ کی زندگی میں آتی ہے اور اللہ کی برکتیں آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں آپ کی روزی میں داخل ہو جاتی بڑا پیارا سا نسخہ ہے اس جملے کے میننگ کو اس کے مفہوم کو آپ سمجھیں اور اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں اپنے دوستوں کی محفل میں جہاں بھی آپ جائیں مسجد میں اسکول میں سلام کو عام کرنے کی کوشش کریں سلام بہت پیاری چیز ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے نسخہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا سلام کو عام کرو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے تدخل الجنت ابھی سلام سلام کو عام کیا کرو سلام کو فروغ دیا کرو سلام سے محبت بھی بڑھتی ہے اللہ کی رحمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے امن و شانتی ملتی ہے برکتیں نازل ہوتی ہیں بڑے فوائد ہیں اس کے لہذا سلام کو عام کریں اور اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ اس کے سلام کا جواب دے کر اپنے لئے تیس نیکیہ جمع کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت کا اس کی برکت کا اور اس کی طرف سے امن و شانتی کا مستحق بھی بن سکتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو آپس میں جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو ہمیں سلام کرنے سلام کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین یہ بہت پیارا سا پیغام بہت پیارا سا میسج آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ان جیسی چیزوں کو عام کرنے میں دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں نزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم